اسلام علیکم علیہ جی ڈیٹا مائننگ میں پریویسلی ہم نے ڈیٹا کو دیکھ لیا ڈیفرنٹ جو ہے وہ اسیسیشن رول مائننگ کے ایلگوریتمز کو دیکھ لیا سو نو آنورز ہم سوچ کر رہے ہیں کلاسیفیکیشن ایلگوریتمز کی اوپر سو ڈیٹا کو ہینڈل کرنا سامہو ہمیں آگیا ہے اس کی اوپر کس طرح سے کلاسیفیکیشن کے رولز اپلائے کر سکتے ہیں ایلگوریتمز اپلائے کر سکتے ہیں وہ آج کے لیکچر سے ہم شروع کریں گے سب سے پہلے آج کے لیکچر میں آپ کو میں انٹرو دوں گی کہ کلاسیفیکیشن ایکچلی ہوتی کیا ہے اور ریال لائف میں کہاں کہاں بھی ہم کلاسیفیکیشن کو ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں یا کس کی سام کے ادر در ریسرچ پروجیکٹس وہ کلاسیفیکیشن کے ہو رہے ہیں سیکنڈلی اکارڈنگ ٹاورس آؤٹلائن ہمارا پہلے آپ کو انٹروڈکشن دے دوں کلاسیفیکیشن کے اور تھوڑا سا نائیوک کی الگوریتم نائیویز الگوریتم سے ہم اس کو سٹارٹ کریں تاکہ تھوڑی سی آپ کے پچھ پنچے گراؤنٹ سیٹ ہو چاہے تاکہ اس کے بعد پھر ہم فردر کلاسیفیکیشن الگوریتم سے ان کو سٹڈی کر سکیں سب سے پہلے کلاسیفیکیشن کیا ہے اور ٹیکس کلاسیفیکیشن کیا ہوتی ہے نائیویز کیا ہے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں سو سلائیڈ سے پہلے میں آپ کو ریکال کروانا چاہوں گی پریویسلی ہم نے ایک دفعہ ایک ڈیٹا سیٹ دیکھا تھا بینک فرد کا جس میں کسٹومر کی اس کے میریٹل سٹیٹس تھا اس کے سیلری انکم جو ہے اس کے رینج تھی اور اس کی بیسیز پہ ہے لیبل تھا گلاس لیبل کا کیا آئیدر یہ کسٹومر فیوچر میں فرد کرے گا یا نہیں کرے گا فرد یا فرد نو کے ساتھ تھا تو اسی طرح کا فرد یا فرد نو تھا وہ بسیکلی کلاسیفیکیشن اپلائے ہو رہے تھے کسٹومر کے فیچرز دیں اس کی میریٹل سٹیٹس اس کی ایج اور اس کے انکم ڈیٹیلز دیں اور اس کے بعد وہ آٹومیٹک آٹومیٹک ویر سے ایک آٹومی سسٹم چیز ڈیفائن کر کے بتائے کہ یہ کسٹومر فیوچر میں ییس یا نو کلاسیفیکیشن کلاسیفائی کر کے بتائے کہ وہ فرد یا نہیں کرے گا so that was an example of کلاسیفیکیشن so further examples کی طرف ہم جاتے ہیں daily routine میں ہم ایمیلز ہیں آپ کی تو ایمیل یا تو ان بوکس فولڈر میں آتی ہیں یا directly وہ سپیم کے فولڈر اس میں جاتی ہوں گے so آپ لوگ ایک دفعہ ان بوکس کو چیک کرتے ہی ہوں گے اپنا سپیم فولڈر کو چیک کریں اور دیکھیں کہ اس میں کس کس ہم کی ایمیل آٹومیٹیکلی ڈیورٹ ہو جاتی ہیں آپ کے ان بوکس کی بجائے سپیم میں تو یہ یوشلی یہ ہوتا ہے کہ جو سپیم کائنڈ آف فیچرز ہوتے ہیں اس میں ٹیکس ہوتا ہے اس کی بیسیز پہ اس کو کلاسیفائی جو جی میل یا جو بھی آپ سرویسیوز کر رہے یا ہو کی کر رہے ہیں آٹومیل کی کر رہے ہیں وہ آٹومیٹیکلی اس طرح کہ جو ایمیلز ہیں ان کو کلاسیفائی کر دیتا ہے انٹو سپیم فولڈرز میں اور جو اریجنل آپ کے ایمیلز ہوتی ہیں آپ کے ایمیل کے فولڈر میں کلاسیفائی ہو جاتی ہیں سپیم ہے یا نہیں ہے کچھ ایسے فیچرز ہوتے ہیں کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کی بیسیز پہ ایچیز فائنوٹ کی جاتی ہے کہ یہ ایدر سپیم ہے یا کلاسیفائی اس کو کیا جاتا ہے سو وہ ہو سکتا ہے فیکٹوریل کے ایک سائن ہو ایک فیچر ہو یا وہ انڈسکلوزڈ ریسیپینٹس لیسٹ یعنی کہ آپ کو نہ پتا ہو کہ آپ کے لابہ کن کن لوگوں کو یہ مل جا رہی ہے گریٹ نیوز کائنڈ افورڈ یا اس میں خوش حبری ٹائپ کے یا اس میں کوئی لینک دیا ہو کہ لینک کلک کرے تو آپ کو یہ چیز پانچ لوگوں کو دس لوگوں کو یہ لینک فوروڈ کرے تو آپ کو جو اتنا ریوارڈ ملے گا so these kind of features جن کو کہ سکتے ہیں classification کی language میں اس کی basis پہ ہم classifier ہمارا work کرتا ہے اور classifier کرتا ہے کہ either this is a spam mail or this is an orational mail to divert into the inbox so جس طرح سے bank والے fraud example میری اس میں اس کسٹمر کی age اس کا marital status اور اس کی income کچھ features ہیں اس طرح سے text classification کے انتر کچھ words ہوتے ہیں statements ہوتے ہیں جن کے features کہا جاتا ہے اور جن کی basis پہ classification algorithm classify کرتے ہیں ایک اور example ہے اس میں famous federalist papers US کے 1787 88 پہ کچھ anonymous papers کو کہ constitution ہے US کے نیو ایک بنا تھا اس کو ریٹیفائی کرنے کے لئے اس کو سپورٹ کرنے کے لئے اب unknown authors جو اس لکھتے تھے منسٹر کہ اس کو ریٹیفائی کیا جائے اس کو منظور کیا جائے ان کے میں سے کچھ ایسے لیٹر سے جو کہ انانیورسی رہے دو چار لوگوں نے کلیم کیا کہ یہ ہم نے لکھی ہے لیکن فائنلی 1963 بیزین میتھر اپلائی کر کے پوپیلٹی کلکلیٹ کر کے یہ ریسائیڈ کیا گیا کہ یہ کس نے لکھی ہے ان کے رائٹنگ سٹائل سے یا ان کی ڈکشنری سے یا ان کی اس طرح کی فیچر سے جو کچھ سپیسیفک لوگ کرتے ان کی بیسیس پہ یہ چیز کلیم بیسی یوز کر کے یہ ایسیس کس نے لکھی دو جو کلیم کلیم اس طرح کی اگزمپل سکتی جس میں کوئی اس کی لینگویج سے بتا سکتے کہ یہ کس پرسن نے لکھا ہو کھ ٹھیک ایک 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 جنڈر دیکھ کسی فیمیل رویٹر نے لکھا ہے یا میل رویٹر میں لکھا ہے اس میں جو فیچرز جن کی بیسیس پہ کلاسی فائی کیا رہا ہے کہ میل رویٹر ہے اور فیمیل رویٹر ہے اس کونٹنٹ کا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میل مور یوز افی افی ایل دیٹرمنٹ سے دا کا اس سمال زیادہ کرتے ہیں تو دی پوائنٹ ڈیریکٹ بات کرتے ہیں اور فیمیل بات کو لمبا لے جاتی ہیں اس میں ہی کا ہر کا ہر سل کا یعنی کہ پرونانس زیادہ بات ہوتی ہے اس طرح کے کونٹنٹ کے بیسیس پر اس کو آرانومی سسٹم بنا سکتے ہیں کہ ایک کولم اگر کسی نے لکھا ہے پیپر لکھا ہے تو اس کی بیسیس پر بتا سکتے ہے کہ اس کا رائٹر ایدر ایک فیمیل ہے یا میل ہے یہاں پر بھی کلاسیفیکیشن اپلائے ہو سکتے ہیں یا پھر سینٹیمنٹ آنیلیسز کے لئے بھی کو یوز کیا جا سب ہے اس طرح سے دیکھ موویز آتی ہیں تو موویز دیکھ نے سے پہلے آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو اس چیک کرتے ہیں کہ ان کے ریٹنگ کیا ہے آئی ایم ٹی پی پہ ہے یہ ٹوٹن ٹی پی پہ ہے کچھ پائنٹ پہ دیئے ہوتے ہیں تو ریٹنگ جو ہے وہ جو کمنٹ ہے جو پیویز لیم بات کیا رہے تھے اس کی بیسی پہ دیکھیں کسی نے کمنٹ دیا ہے دیئے دیئے کسی کمنٹ دیئے 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 سینٹیمنٹ ہے وہ نیگیٹیو ہے یہ پورا سیکنڈ جو کمنٹ کافی لمبا تھا لیکن کچھ فیچر سی لیکن اس کی بیسی پہ جس ریٹنگ ہے گریٹ پلوڈ ہے اس سے پتہ جا رہا ہے کہ کمنٹ کا سینٹیمنٹ ہے کسی پارٹیکلر مووی کے بارے میں یا کسی دوکومنٹری کے بارے میں دیئے دیئے سو اس طرح سے ریٹنگ جو ہے وہ سمتیم تو ریٹنگ سٹارز لیتے اس میں کچھ فیچر چوز کرتے ہیں جس کی بیسیس پہ یہ دیسائید کیا جاتا ہے کہ پوزیٹیف کلوز اور نیگیٹیف کلوز سو نیکس ثرد اگزامپل بے جس لیرہا سا ہے اس اس مجھے گریٹیس سکریب بول کومیڈی ایور فیچر اس میں گریٹیس کیویور جس کی بیسیس پہ ہم کلیم کہ رہے ہیں کہ پوزیٹیف سینٹیمیٹ بہت پوزیٹیف موویی اور پتیٹیک ورس اس طرح کے جو فیچر ہیں جسے بتا چال رہی ہے کہ جس نیگیٹیف کائن دف کومیٹ سینٹیمیٹ آنیلیس کلسیفیکیشن نائبیس کلسیفیکیشن اپای ہو سکتا ہے کلسیفائی اور ریٹنگ سیٹنگ ریٹنگ فر موویی اس جی جی جو پریکٹیکل اگزیمپل ہے کچھ ٹیٹوریلز میں آپ لائیو بھی کروا دوں گے کچھ ریکارڈنگ بھی دے دوں گے چھوٹا سا سافٹویر ہے جس کو آپ انسٹال کریں گے اپنے سسٹمز کے اوپر اور اس میں کچھ ہم اس کو ڈریکن 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 کر کے چھک کریں گے کس طرح سے ہمارے ڈیٹا کو ڈیٹا کر کے آوٹپوٹ ہمیں کلاسیفائی کر کے دیتا ہے سو ووی ویل جو اتنی کمی ڈیس اس کے علاوہ ٹاپک ایکسٹریکشن کے لیے کیا اپنے پاس ایک ریسرچ پیپر ہے تو آپ کس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ یہ ریسرچ پیپر کمپیوٹر سائنس کی ڈومین کا ہے یا میٹس کی ڈومین کا ہے یا پھر بائیو پیپر کا اس کے ورڈ کی بیسیس پہ فیچر کی بیسیس پہ ڈیسائیڈ کی جاتا ہے کہ یہ ٹاپک کس سپیسیفک ڈومین سے ریلیڈ کرتا ہے ٹاکس کلاسیفکیشن کے ٹاسک کیا ہے اس میں کچھ اگزیمپل ہیں جیس لائک سبجیک کٹوگریز ڈیفائن کرنا جس لائک ریسرچ پیپرز میں سے ہے جنریز ڈیفائن کرنا کہ وہ کس ڈومین سے ہے سپیم ڈیٹیکشن ایک ٹاسک ہو سکتا ہے کلاسیفکیشن کا آتھرشپ ایڈیفکیشن جیسے ہم نے دیکھا کہ اسیز ڈیسپیوٹی اسیز تھے تو اس میں کس طرح سے آتھر پیر آتھرشپ ڈینڈیفکیشن کی یا پھر پھر ایج یا جنڈر ڈینڈیفکیشن کرسکتے کہ یا کس میل پرسن نے لیکھا ہیں یا فیمال نے لیکھا کس کا فیچر سکتے ہیں کہ کسی رائٹنگ یا کونٹ ہے اچھے ورڈس کو کسی پرسن نے لیکھا ہے لینگوش ایڈیفیکیشن ہو سکتی ہے کہ اب اردو ہے تو اردو کو اگر آپ رومان میں لکھتے ہیں تو وہ لکھا تو انگلیش کے ہی لیٹرز کے ساتھ جاتا ہے لیکن اس میں ایڈیفی کرنا ہے کہ یہ انگلیش کے ورڈس ہیں یا کسی اور لینگوش کی اور اگر کسی اور لینگوش کے ورڈس ہیں تو کس لینگوش کے ورڈس ہیں اس چیز کو ایڈیفی کرنا یا کلاسیفائ کرنا سینٹیمنٹ انیلیس کرنا کسی چیز کے بارے میں کہ یہ پاوزیٹیو سینٹیمنٹ ہے نیگٹیو ہے گوڈ ہے بیڈ ہے اس طرح کے سارے ٹاسک جہاں وہ کلاسیفیکیشن کے اندر آ جاتے ہیں سپیسیفکیلی ٹیکس کلاسیفیکیشن اور اس کو کس طرح سے کلاسیفائی کیے گا جائے گا we will see it in نائے بیس ایک سیمپل سو کلاسیفیکیشن کے لیے کیا کیا جاتا ہے ایک انپوٹ دیا جاتا ہے کلاسیفائر کو چاہے وہ نائے بیس ہو کلاسیفائر یا ڈسینٹری ہو یا ریگریشن کا ہو یا سپورٹ ویکچر ماشین ہو اس کو کوئی نہ کوئی انپوٹ دیا جاتا ہے انپوٹ ایک ڈاکومنٹ ہوا سکتا ہے یا ٹیسٹ سیٹ ایک ڈیٹا سیٹ ہو سکتا ہے اور ساتھ میں فکس سیٹ اف کلاسیز لیبلز دیا جاتے ہیں کہ یہ اگر ڈاکومنٹ اگر میڈیکل سے ریلیٹیڈ آپ کو دے رہے ہیں تو بتائیں کہ یہ آوٹپوٹ کس میں جائے گا یہ یس میں جائے گا اور نو میں جائے گا ڈیابیٹیز کی ریپورٹ اگر آپ اپنے کلاسیفائر کو دیتے ہیں تو وہ آپ کو آوٹپوٹ کر کے بتائیں کہ یہ دیابیٹیز یس کی کلاس میں جائے گا اور ڈیابیٹیز نو کی کلاس میں جائے گا یہ ٹیومر کا ہے تو ٹیومر یس اور ٹیومر نو کی کلاس میں جائے گا جیسے ہی آپ انپوٹ ایک دیتے ہیں اپنے کلاسیفائر کو اور وہ آپ کو اوٹفٹ پڑی کر کے بتاتا ہے اس پیسیفک کلاس کے بارے میں جو آپ نے پروڈیفائنڈ کی ہوتی ہے سو کلاسیفکیشن میتھرز ہینڈ کوڈی رولز اس میں یوز کیا جاتے ہیں رول بیس کہ آپ کچھ رولز بنا لیں کچھ فیچرز خود سے بتا دیں جس لیکس سپیم ہے تو سپیم ہے آپ ہائیلائٹ کر دیں اپنے کلاسیفر کو بتا دیں کہ یہ فیچرز اگر کسی داکومنٹ میں آتے ہیں تو اس کو ان بوکس میں پلیس کرنے کی وجہ اس کو آٹومیٹکلی ڈیوائٹ کر دیں انٹو دا سپیم میں سو اگر ہینڈ کوڈی رولز اگر آپ اس طرح سے یوز کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ مین پاور سے زیادہ یوز ہوں گی تھوڑا سا وک ایکسٹر کرنا پڑے گا لیکن اس کی اکوریسی کمپیٹیوی ہائے ہوتی ہے باٹ بیلیگ اینڈ مینٹیننگ دیس رولز ایکسپینسیف کیسٹر میں ہے کہ آپ کی ماشین کی وجہ ہیومن ایفرٹس یادر سپے لگ رہی ہے تو جب آپ ملینس آف ڈاکومنٹس کو ڈیل کرتے ہیں تو اس رائن پر یہ ہیومنل ہی تھوڑا سا پوسیپل ہو جاتا ہے یہ تھوڑا ایکسپینسی ہو جاتا ہے ان ٹرمز آف ٹائم سو دیس رولز می بھی یوز اس پورٹ آف آل لارجو سسٹم لیکن ہم یوزیلی یہ کرتے ہیں کہ ماشین لانی کا جو الگوریدم ہے یہ ڈیٹر مائننگ کے جو الگوریدم سے جس لائے کلاسیفکیشن کے الگوریدم نہ آئے بھی ایسی انٹری ہے تو یہ ایٹس سیلف اس طرح کے کام جو ہے وہ پوائیٹ کرتے ہیں سو اگین سوپروائز ماشین لرننگ جس میں کلاسیفکیشن ایس ایس ایٹر آف سوپروائز ماشین لرننگ الگوریدمز آجاتے ہیں جس میں ہم پہلے ڈاکومنٹ کو سوپروائز کرتے ہیں اس کو کلاسیفائر کو انپورٹ دیتے ہیں کوئی ڈاکومنٹ دیتے ہیں اس کو فکس ایٹ اف کلاسیز دیتے ہیں سم ٹائمز کچھ ہینڈ لیبلڈ ڈاکومنٹ بھی دیتے ہیں جس کی بیسز پہ وہ ہمیں کلاسیفائی کر کے بتاتا ہے کہ یہ لرنٹ کلاسیفائیر بھی بن جاتا ہے فیچر میں اس کو یوز کر سکتے ہیں اس آرپ میں وہ آپ کو کلاسیفائی کر کے بھی بتا دے گا کہ یہ کس کلاس میں جائے گا لیبل اس کا کیا ہوگا سو بیسیقلی سپرو وائزڈ جو لرننگ ہے وہ ہم یوز کر رہے ہیں جس میں کلاسیفیکیشن الگوریتھم آ جاتے ہیں جس لائک دا وان نائے بیس وی آر یوزنگ اندس کلاس سو ٹریننگ سیٹ دیا جاتا ہے سو کسی بھی چیز کو ٹرین کرنے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی ٹریننگ سیمپل دیا جاتا ہے جس لائک آپ لوگ ہیں تو آپ کو کلاس میں کوئی اگزیمپل دے کے ٹرین کیا جاتا ہے اس پیسیفیک میتھڈ کے لیے اگزیم میں یا کوئی اگزیم میں آپ سے آپ کوئی ایک آن ناؤن قویسٹن دے دیا جاتا ہے اور آپ اپنے پریویس ٹریننگ کی بیسیس پہ اس کو سوال کر کے پڑک کر دیتے ہو سو اسی طرح سے جو کلاسیفیکیشن کے الگوریتھم بھی سیم میتھڈ کے کو بھوک کرتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی ٹریننگ سیمپل دیا جاتا ہے اور وہ اس ڈیٹا سیٹ کی بیسیس پہ فردر پر جو ڈسکورڈ یا ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو بھی ویلیز ہوتی ہیں ان کو پڑک کر کے اور لیبل کر دیتا ہے کہ یہ کس پرٹیکلور کلاس میں جائے گا جس لائک ہم نے اگزیمپل دیکھئے تھے کہ موویس کی ریٹنگ کے بارے میں تو اس میں پہلے ہم اپنے موڈل کو موڈل کو موڈل جو ہے اس کو یہ نیوٹو messar کو ٹرین کر دیتے ہیں اگر اس کو کچھ تریننگ سیٹ سیمپل دیکھیں and next time کوئی بھی آپ کو یہ کمینت پس کریں گے تو وہ آپ کو آٹومیتکلی بتا دے گا whether it is a positive comment or negative کمینت So, Feature Factor کوئی نہ کوئی فیچر سیٹ ہوتے ہیں ورس ہوتے ہیں اور کوئی tiarگٹ لیبلز ہوتے ہیں جس طرح سے ایکزیمپل میں آپ کو دوں ہوں اگر ایک ایموشن دیکشن کا آپ ایک آٹومیٹ قسم کا سسٹم بنا رہا چاہتے ہیں آپ ایمیج دیتے ہو کسی پرسن کا وہ آٹپٹ جو آپ کا کلاسیفائر ہے جو آپ نے ایک چھوٹی سی اپلیکیشن بنائی ہے اس ایمیج کی بیسیز پر کلاسیفائر کر دیں کہ وہ پرسن ہیپی ہے سیڈ ہے اینگری ہے یہ کس قسم میں موڈ ہے کس قسم کے موڈ میں ہے تو وہ ٹارگٹ لیبل آپ دیں گے اور کچھ فیچرز دیں گے وہ ڈاکومنٹ بھی دے سکتے ہیں وہ ایمیج بھی دے سکتے ہیں اور سپر وائز لیننگ کا جو الگیدو میں کلاسیفیکیشن کا ہو اس کو آٹومیٹکلی کلاسیفائر کر دیں گے جو بھی پری ڈیفائنڈ کلاسیز آپ نے بتائی ہیں لیبلز بتائیں سیڈ کا ہیپی کا اینگری کا اس میں آٹومیٹکلی آپ کو لیبل کر کے کلاسیفائر کر کے دیں گے اس کی ایمپل ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنے موبائل فونز کو آپ فنگر پرنٹ کے ساتھ انلاک کرتے ہو یا ایمیج یا آئے ریٹینہ کے ساتھ انلاک کرتے ہو تو وہاں پہ بھی یہ سیم چیز کلاسیفائرز ہی یوز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی فوٹو کو آپ کے فنگر پرنٹ کو آپ کے آئے ریٹینہ کو کلاسیفائی کر دیتے ہیں اگر تو وہ آپ سے بلانگ کر رہا ہوگا تو وہ اس کو انلاک کر دیگا آپ کی ڈیوائز کو آپ کے گیجٹ کر رہا کر وہ کوئی اور پرسن نے اسی ٹرائے کرے گا تو اس کو انلاک نہیں کرے گا so these are the examples we are using in real life of data mining or supervised learning so further classification کے جو ماتھرز ہیں کچھ classifiers ہیں جو کہ ہم اس اپنے course کے اندر بھی کور کریں گے the one is naibase then decedent tree ہے logistic regression ہم کریں گے sport vector machines KNRS neighbors and a lot more even artificial neural network جو ہے وہ دونوں supervised میں بھی آئے گا unsupervised میں بھی دوس کو بھی ہم اگر ٹرائے ملا تو cover کریں گے and then ہم unsupervised learning کے methods کو بھی دیکھیں گے so these are some types or kind of classifiers جو کی normally use کیا جاتے ہیں کسی بھی چیز کو classify کرنے کے لیے automate کرنے کے لیے the first one is naibase I was going to see naibase کی working کیا ہے intuition اس کی simple naib classification method ہے based on Bayesian rule کی اوپر work کرتا ہے Bayesian rule probability کی اوپر work کرتا ہے probability آپ already probability and status 6 کے جو subject has covered کر چکے ہوں گے وہ simple سے اس کا formula ہے وہ میں discuss کرتے ہیں گیما کوئی فنکشن ہو سکتا ہے ہماری یہاں اس اگزامپل میں نائب بیس کا فنکشن ہے پروبیلڈی کا فنکشن ہے بیگ آف ورڈ اس کو دیتے ہیں بیگ آف ورڈ کی ٹرم جوز ہوتی ہے پورا کو پورا ایک ڈاکومنٹ یا کمنٹ آپ نے اس کو پاس کرتی ہے اور اس کی بیسیز پر وہ فنکشن جو گیما کا نائب بیس کا ہے وہ آپ کو آؤٹپوٹ دے دے گا کس کلاس کی اندر یہ داکومنٹ جائے گا یا پوزیٹیو کلاس میں جائے گا یا نیگٹیو کلاس میں جائے گا ٹھیک پورا کا پورا ڈاکومنٹ لینے کی بجائے کلاسیفائر اس میں سے فیچرز جو ورڈس ہیں وہ یہاں سے اس میں سے کلکولیٹ کرے گا باقی ساب کو ڈسکارٹ کر دے گا سو اس میں جو فرسٹ اپ پر کرتے ہیں سٹاپ ورڈ ریموول کرتے ہیں سٹاپ ورڈس کیا ہوتے ہیں سٹاپ ورڈس آپ کے دا ہو گیا اس ہو گیا سو سارے ورڈس جو اس طرح کوئی ورڈ نہیں ہے لیکن سپورٹنگ لیٹرز کی طور پر یوز ہوتے ہیں سارے کے سارے سٹاپ ورڈس ہوتے ہیں سو سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ سٹاپ ورڈس ریموول کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو باقی مین فیچرز ہیں کیونکہ پورے اگر ٹیکس کو ہم پروسس کریں گے تو وہ بہت زیادہ ٹائملی ایکسپینسیو ہو جائے گا سو سٹاپ ورڈس ریموول کر دیتے ہیں سو سٹاپ ورڈس ریموول کر دیتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے فیچرز ورڈ ہیں ان کو کلکولیٹ کر کے مختلف کلاسیفائر کو پاس کر دیتے ہیں وہ کلاسیفائر کر دیتا ہے اس کو کسی بھی ڈیفائنڈ کلاس کے اندر ایدھر پوزیٹیو اور نیگوٹیو سو سب سے پہلا کام اس میں کیا کیا جاتا ہے بیگا فورڈ ریپریزنٹیشن کے اندر جس لائے فیچر ورڈ ہیں تو ان کو لیسرن پہلے کیا جاتا ہے اس کے بعد ان کا کاؤنٹ لکھا جاتا ہے جس طرح سے ہم نے اپریار یا اپی گروتھ الگرودم میں دیکھتے تھے اب آئٹمز کو دیکھتے تھے آئٹمز کو انڈیویشنٹی لکھتے تھے اور اس کے بعد اس کا آگے کاؤنٹ دیکھتے تھے کہ اس پورے ٹرانزیکشن کے اندر یہ سیٹ اف ٹرانزیکشن کے اندر اس کا کاؤنٹ کتنا ہے تو اس میں بھی سیم پروسس اپلائے ہوتا ہے فیچر ورڈز لکھ لیتے ہیں جس لئے گریٹ لاو ریکومنڈ لاو ہیپی ایندن اس کا آگے کاؤنٹ لکھتے ہیں کہ پورے ڈاکومنٹ کے اندر وہ کتنی دفعہ آیا ہے چیک سیکنڈ اس کے بعد وہ جو سیمیلر ورڈز ہیں ان کو کپیر کیا جاتا ہے ویڈ ایچ کلاس اس طرح سے یہاں پہ دیکھیں ایک ہمارے پاس ٹیسٹ ڈاکومنٹ ہے جس کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ وہ سی ون کلاس میں جائے گا سی ٹو کلاس میں جائے گا سی ٹری میں فور میں یا فائی میں یہ پانچ لیبل کلاسیز ہیں لیبل کلاسیز ہیں لیبل کلاسیز ہیں لیبل کلاسیز ہیں تو یہ آنناور ایک ٹیسٹ ڈاکومنٹ تھا اس کو کمپیر کرنا ہے with ایوری ڈاکومنٹ ایوری کلاس اور جس کے ساتھ اس کے پرابیلٹی زیادہ میچ کرے گی ہائر ہوگی کمپیرزن کے بعد سیمیلیریٹی زیادہ ہوگی اس کو ہم یہ ڈاکومنٹ اس کلاس کے اندر لیبل کرتے ہیں سو سیمپل میتھرڈ ہے سیمپل نائیو ہے ورکنگ اس کی کس طرح سے ہے اس کے فارمولا اب دیکھ لیں اب نائیویز میں کیا کرتے ہیں فرسٹ اٹیم میکسیموم لائکلیوڈ ایسٹیمیٹ اس میں دو چیزیں یوز ہوتی ہیں نمبر بان آ جاتا ہے پی فرسٹ فارمولا اگر آپ دیکھیں سیمپلی use the frequencies in the data پی کیپ سی اف ج اب اس میں پرائر پرابیلٹی ہوتی ہے ایک اور ایک ہوتی ہے کندیشنل پرابیلٹی پرائر پرابیلٹی کیسے کلکریٹ کرتے ہیں کہ سی جے سی کلاسیز جو لیبلز ہیں آپ کے ییس نو ہے پوزیٹیو نیگیٹیو ہے تو ہے یا فالس ہے تو یہ لیبلز یتنے بھی لیبلز ہیں اگر پرابیلٹی آپ نے کلکریٹ کرنی ہے جے کلاس کی تو سارے کے سارے وہ ڈیٹا سیٹ کے اندر جو کہ جے کلاس سے بلان کرتے ہیں ان کا کاؤنٹ ڈیوائیڈیڈ بائی ٹوٹرل نمبر آف دکومنٹس کے اوپر تو یہ ہماری پرائر پرابیلٹی ایک پرٹیکلر کلاس کی کلکریٹ ہو جائے گی سیکنڈلی ہم نے وی کا کاؤنٹ ان سی جے کلاس ٹوٹرل کاؤنٹ ڈیوائیڈ بائی سم آف ٹوٹرل ورڈ ان جے کلاس اس کو ہم فردر اگزیمپل کے ساتھ دیکھتے ہیں تو آپ کے پوائنٹس کچھ کلیر ہو جائیں گے جس لائک یہاں پہ دیکھیں بلو فینٹیسٹک کا پوزیٹیو کلاس کے ساتھ بھی ہم نے کنڈیشنل پوپیلٹی کلکلیٹ کرنی ہے فینٹیسٹک ورڈ کی نیگیٹیو کلاس کے ساتھ بھی ہمیں پوپیلٹی کلکلیٹ کرنی ہے اگر ہم نے فینٹیسٹک کی پوزیٹیو کلاس کے ساتھ کرنی ہے تو ہم فینٹیسٹک کا کاؤنٹ دیکھیں گے کہ پوزیٹیو کلاس میں وہ کتنی دفعہ اکر ہوا ہے ڈیوائیڈیڈ بائی پوزیٹیو کلاس کا سیمپل میتھر ہم یوز کریں گے فر کیلکلیشن آف نائبیز سو لیکن اس میں مسئلہ ہے کہ اگر فینٹیسٹک کلاس ہے تو پوزیٹیو کلاس میں یا نیگیٹیو کلاس میں اس کی ٹوٹل اکرنس زیرو آجاتی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ اوور آل ہمارے پروسیس کو زیرو کر دے کرتے ہیں جو کنڈیشنر پوپیلٹی کلکلیٹ کرتے ہیں جس میں ہم سپیسیفک ورڈ کلاس کے ساتھ کلکلیٹ کرتے ہیں تو اس میں ایڈ ون کر دیتے ہیں ہم اپنے ڈیوائیڈر کے اندر بھی جو ہمارا جس کے ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں دونوں اپر اور دونوں لیول پہ ہم اس کو کر کے سمودھ کر دیتے ہیں یعنی اگر زیرو آ بھی جائے تو پلاس ون کے بات جو ہے ڈیفرن ویلیو آج زیرو نہ رہے سو لیپلیشن اس کو سمودھنگ بولا جاتا ہے یا ایڈ ون سمودھنگ اس کو بولا جاتا ہے جس میں آپ اریجنل جو فارمولا تھا اس میں ہم پلاس ورڈ کے اس کلاس میں کاؤنٹ پلاس ایڈ ون سمودھنگ کا ون آگیا ڈیوائیڈ کریں گے اس سپیسیفک سی کلاس کا ٹوٹل ورڈ پلاس وی وی یہاں پہ ایک نئی ٹرم آئی ہے وی کیا ہے وی ہے بیگ آف ورڈ کارپورا اس کو بولا جاتا ہے کارپورا یا بیگ آف ورڈ لفظ یاد رکھے گا یہ ہوتا ہے جی یونیک ورڈ ان کمپلیٹ تریننگ سیٹ جتنے بھی یونیک ورڈ اس پورے کے پورے تریننگ سیٹ کے اندر آئے ہیں ان کا آکا آکا سو لیسٹ آف ورڈ فرم ترین کارپورس ایک چیک جتنی بھی لیسٹ آف ورڈ ہیں ان کو کلکلیٹ کیا جاتا ہے ان اس کو فردر یوز کے جاتا ہے ہم موف کرتے ہیں اس کی ریال ٹیم اگزیمپل کے اوپر ورکی اگزیمپل یہاں پہ اب اس کو دیہان سے دیکھ یہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹرین سیٹ ہے جس میں چار ڈاکومنٹ ہیں ڈاکومنٹ نمبر وان جو ہے اس میں تین ورڈ ہیں اور اس کا لیبل ہے سی ون کلاس کے ساتھ لائکویز ڈاکومنٹ نمبر ٹو ہے اس کا لیبل ہے سی ون کے ساتھ ڈاکومنٹ ٹری ٹرین سیٹ کا اس کا لیبل سی ون ہے جو لیبل ہے جی ون کلاس کے ساتھ چائنیز جی کہہ لیں یا سی ون اور جی ون کلاس کہ لیں یہ ہمارا ٹرین سیٹ ہے اب ہم نے اس کے اوپر نائبیز کی جو میتھوڈولوجی ہے وہ اپلائے کرنی ہے ہمارا ٹیس سیٹ کا اس کو ہم نے کلاسی کرنا کلاس میں جائے گا یا جی کلاس میں جائے گا اس کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے پرائیر پرابیلیٹی کلکولیٹ کریں گے ٹریننگ سیٹ کی چارج جو ڈاکومنٹ ہے ان کی سی کلاس کی بھی اور جی کلاس کی بھی دوسرا پھر ہم کنڈیشنر پرابیلیٹی کلکولیٹ کریں گے ہر ایک اندویشنل ورڈ کی جو تیس سیٹ میں آرہا ہے سو لیٹس سٹارٹ پرابیلیٹی 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 کلاس کی اگر ہم کلکولیٹ کریں تو اس کا فارمولا کیا تھا اس ٹوٹل کاؤنٹ سیوان سیوان کا ٹوٹل کاؤنٹ آگیا 3 ڈیوائیڈ ورڈ ٹوٹل نمبر آف ٹرین سیمپل کتنے ہے 4 سو پرابیلیٹی پرابیلیٹی آف سیوان کیا ہوگی 3 by 4 3 ٹائمز سی اکر ہوا ہے ٹوٹل نمبر آف سیمپل 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 اسی طرح کتنے ہیں 4 سو 1 by 4 پرابیلیٹی ہوگی یہ کلاس کی سب سے پہلے ہم نے پرابیلیٹی کلیٹ کر لی دونوں کلاس کی اب یہ کلاس زیادہ بھی ہو سکتی ہیں یہاں پہ دو ہیں تو ہم نے دو کے حساب سے پرابیلیٹی نکال لی ٹیک اب ہم نے کنڈیشنر پرابیلیٹی نکال دی ہی ایچ انڈیشنر پرابیلیٹی جو کے تیس سیٹ میں آرہا ہے چینیز آرہا ٹوکیو آرہا جیپین آرہا ہم سب سے پہلے چینیز کی کنڈیشنر پرابیلیٹی نکال لیں گے وی ریسپیک ٹو سی کلاس چینیز کی ریسپیک جی کلاس ہم کنڈیشنر پرابیلیٹی کلیٹ کریں گے کنڈیشنر پرابیلیٹی چینیز کنڈیشنر پرابیلیٹی وی ریسپیک ٹو سی ون کلاس اب اس کا فارمولا کیا تھا ایک تو سلائیڈ بیک چاہے تو آپ ریکال کر لیں اس کا فارمولا یہ تھا کہ چینیز سی ون جو اس کے اندر اس کی اکرنس چینیز ورڈ جو ہے وہ سی ون کلاس جو ہے ٹریننگ کی ان میں کتنی دفعہ آیا ہے تو یہاں پہ اس کو ہم کانٹ کر لیتے ہیں اب دیکھیں چینیز فرس ڈاکومنٹ میں سی ون کی کلاس ہے اس میں آیا دو دفعہ سیکنڈ ڈاکومنٹ بھی سی ون کی کلاس سے اس میں چینیز آیا ہے دو دفعہ اور اس کے بعد تھرڈ ڈاکومنٹ بھی سی ون کلاس سے بھی لانگ کرتا ہے تو اس میں چینیز آیا ہے ایک دفعہ یعنی کہ سی ون کلاس میں چینیز کا ٹوٹل کاؤنٹ آگیا 5 پلاس ون ہم ایڈ کلاس کا with reputation آٹ ورڈ کا پلاس وی تھا وی اگر آپ کو یاد ہو کارپورا یا list of words یا vocabulary جس کو بولتے ہیں یونیک اب یونیک ورڈ ہم نے سی کلاس کا نہیں دیکھنا پورے ٹریننگ سیمپل کا ایدر وہ سی کلاس میں یا جی کلاس میں یونیک ورڈ سامنے دیکھ لینے تو وہ کتنے بنتے ہیں first میں دیکھیں chinese pijing shangai macao tokyo japan total 6 جو ہیں وہ ہمارے یونیک ورڈ اس پورے ٹریننگ سیمپل کے اندر آ رہے ہے تو ہمارا 8 plus 6 ہو جائے گا یہ دیکھیں 5 chinese ورڈ کونٹ ہو گیا plus 1 divided by 8 کلاس کا ٹوٹل ورڈ کونٹ سی کلاس کتنے ورڈ ہیں with repetition وہ 8 آ جائیں گے پلاس 6 کیا ہے کارپورا یونیک ورڈ یونیک وکیبولری آفیز کمپلیٹ ٹریننگ سیٹ جو کے چھے کی ہے جو ہم نے پہلے بھی کونٹ ویلی جو فائنل ہے 6 x 14 اور 3 x 7 کیا آگ تو کو دیکھیں the second word in the test set is tokyo tokyo کی اگر ہم c1 class کے حساب سے probability نکالتے ہے فارمولا وہ ہی ہے tokyo c1 class میں ایک دفع بھی اکر نہیں ہوا نہ first document میں آرہا ہے na second میں کوئی ایک word کسی particular class میں existence zero ہوتی ہے اگر ہم zero ہی رہنے دیتے تو یہ overall ہمارا process کو zero کر دیتا 0 plus 1 add 1 kito ہم نے اس کو smooth کیا divided by c1 class کا total count 8 کا ہے plus کار 4 word form 6 ہے 8 plus 6 so ہمارا پاس total value جو ڈوکیو کا c1 کی conditional probability 1 by 14 کیا گئے اسی طرح سے text set جو 5 document ہے اس میں third word آرہ japan کا japan c1 کے ساتھ ہم probability کلکولیٹ کر رہے ہیں japan c1 class میں training set میں 1 2 3 میں کہیں پہ بھی نہیں آرہا اس total word count 0 ہوگا plus add 6 تو again اس کی conditional probability japan کے with respect to c1 class would be 1 by 14 and then آج جائنیز کے اوپر جائنیز کا j1 اب j1 کلاس سے سب کتین ورڈ ہی ہم نے j1 کلاس کے حساب سے conditional probability کرنی ہے so chinese j1 کلاس میں جو ایک use کا document ہے document 4 اس میں چائنیز کی اکرینس j1 کلاس میں 1 ٹائم ہے 1 plus add 1 smoothing کا 1 آج گا divided by j کلاس کے total words 3 ہے ایک دو تین ایک سیمپل ہے اس کا 3 ورڈ اس کے و plus unique و جو کار پورا ہم نے j اور c کلاس کے رس پورے training set 6 ہی رہے گا so chinese occurrence in j1 class total count 1 plus head 1 smoothing 1 divided by 3 j class total word count plus 6 unique words پورے training set کے 2 by 9 آج گا likewise ہم tokyo کا and japan کا calculate کر لیں گے so once you calculate the prior probabilities of two classes c1 and j1 and conditional probabilities of individual words and the text class then اب ہم نے final decision لینا ہے کہ text document 5 ہے کس class میں جائے گا c1 یا j1 میں اس کے لیے ہم choose class کے لیے d5 document کی probability calculate with c class and d5 document کی probability calculate with j1 class اس کے لیے سب سے پہلے تو prior probability c1 کو دیکھیں c1 کی probability 3 by 4 multiplied by test set 5 ہے اس پہ chinese word ہے تو chinese کی c1 کے ساتھ probability کتنی آئی تھی left side پہ آپ دیکھیں تو chinese c1 کے ساتھ probability conditional 3 by 7 آئی تھی again chinese رہے تو 3 by 7 ایک دفاع اور ان chinese ایک دفاع پہ آرہ ہے تو 3 by 7 ایک دفاع اور کمبائن جوائنٹ لیگتی ہے 3 by 7 2 ریز 3 اس کے بعد ڈوکیو آرہ ہے تو ڈوکیو کے بھی ہم c1 کے ساتھ دیکھیں تو left سائٹ پہ دیکھیں تو کنڈیشن probability probability with c1 سو یہ آج ہے گی 1 by 14 and then japan ہے تو japan c1 کے ساتھ اس کے left سائٹ پہ دیکھیں 1 by 14 سب کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارا پاس 0.0003 کی value آج گی likewise اگر ہم document 5 جو اس کے جے کے ساتھ probability calculate سب سے پہلے جے 4 number پہ chinese کے ساتھ جو conditional probability 2 by 9 اور chinese سی ٹائم اکھر رہا ہے 2 by 9 2 raise power 3 and then tokyo with respect to j1 class 2 by 9 probability and japan with respect to j1 class 2 by 9 سب کو multiply کریں گے تو grand total ہمارے پاس آجائے 0.0001 so اب دیکھیں کہ c1 class کے probability higher ہے اس document کے ساتھ یا اس document کے j1 class کے ساتھ ساتھ probability higher ہے so clearly we can see the probability of document 5 is higher in c1 class so document 5 class label c1 assign ہو جائے گا so this was a simple run of nav algorithm اور یہ آپ کو بتا دوں یہ جو slides ہیں سکرین شورٹ لے کپی کی ہوئی ہیں اس کی slides لہی ہیں تو آپ original course دیکھ سکتے ہیں and stanford website بھی آپ کو مل جائے گا لیکن that is tricky تھوڑا سا مشکل ہوگا اس کے لئے آسان کر کے لئے یہاں پر present میں کر رہی ہوں so I hope آپ کو اس example کے سمجھ آجائے گی next lecture کے اندر next video کے اندر اس week میں اس کے اور example کے ساتھ پرکٹیس آپ کو کرواد ہوں گے move to the next slide spam filtering میں naivese کس طرح سے use ہوتا یہ کچھ features ہیں جس کی basis پہ spam filter apply کر سکتے ہیں by using naivese اس کے بعد ہماری سمری آجاتی ہے naivese is not so naiv very fast ہے low storage requirements کچھ feature ہے اس کے جو کے اس کو superior بناتے ہیں as compared to other algorithm classification algorithms robust ہے very good demands with many equally important features on demands جس میں بہت زیادہ features اور ہر ایک feature important وہاں پہ یہ اچھا ہوا کرتا ہے اور perform کرتا ہے اس کی accuracy اچھی ہاتھی ہے optimal if the independence assumption holds اگر کسی کسی سمکھا جو ہے independence یا dependence آرہی ہو تو اس condition میں اس data set کے آقار سمکھا کرتا ہے good dependable baseline for text classification کے لئے یہ سب سے دیادہ اچھا ہوا کرتا ہے لیکن پریسائز لگر ہم بتائیں تو یہ سب سے زیادہ better good dependable baseline for text classification but we will see other classifiers ہم دوسرے classifiers بھی دیکھیں جن کی accuracy جو ہے نائبیس جتنی ہے یا سم condition میں اسے زیادہ اچھی ہے so that's all from this lecture اگر کوئی بھی آپ کوئی question ہے تو مجھے LMS پہ کمنٹ کر دیں یا ایمیل کر دیں یا اسی ویڈیو کے بائیو میں لنک میں کمنٹ کر دیں